دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کتنی اہم ہیں اور ہماری آنکھوں سے بیشتر معلومات تجربے اور یادیں وبستہ ہوتی ہیں اور جانوروں کی بھی نقابل یقین اور حیرت انگیز آنکھیں ہوتی ہیں اور ہمارے آج کے موضوع میں ہم ایسے ہی جانوروں کی حیرت انگیز آنکھوں کا ذکر کریں گے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستو سے اگزارش ہے کہ انفرمیٹک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انسانوں کے ویزن سسٹم میں تین فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو دیکھنے میں مدد دیتے ہیں لیکن منس کے اکڑے میں سولہ فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں اور یہ واحد جانور ہیں جو پولرائیز لائٹ اور سرکلر حرکت میں چلنے والی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں سکیلپ سکیلپ کی لگ بگ دو سو آنکھیں ہوتی ہیں اور سپیلک کی آنکھوں کے بارے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی تمام آنکھیں ایکٹیو ہوتی ہیں اور یہ سکیلپ کی آنکھوں پر مجتمع ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے جو کہ لائٹ اور موشن ڈیٹیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور شکار کے قریب آنے پر سکیلپ کو الٹ کرتا ہے گرگٹ اپنی آنکھ کو ازادانہ طور پر چاروں طرف گھما سکتا ہے اور مکمل طور پر تین سو ساٹھ ڈگری تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے زوم والے کیمرہ لینز کی طرح گرگٹ اپنی آنکھ کو مرکوز کر سکتے ہیں اور جس چیز کو دیکھ رہے ہوں انہیں دور اور نزدیک کے پہلو سے دیکھ سکتے ہیں جمپنگ سپائیڈر جمپنگ سپائیڈر کی آٹھ آنکھوں کے باوجود زیادہ تر مکڑیاں کمزور آئی سائٹ رکھتی ہیں اور یہ زیادہ تر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے ویب کو استعمال کرتے ہیں جمپنگ مکڑی اپنی آٹھ آنکھوں کی وجہ سے اپنے ارد گر تقریباً تین سو ساٹھ ڈگری تک دیکھ سکتی ہیں ڈرائگن فلائز ڈرائگن فلائز آنکھوں کے بڑے لینس ہونے کی وجہ سے بہت شارب نظر رکھتے ہیں اور یہ کسی بھی رنگ کی بہت باریک صفات کو دیکھ سکتے ہیں انسانوں میں ٹرائکومیٹک ویزن ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں میں سرخ نیلے اور سبز رنگ کی وضاحت کرتا ہے جبکہ اس کے برقے سے ڈرائگن فلائز الٹرا وائلٹ لائٹ سمیت مزید رنگ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیکڑے کی آنکھیں موو نہیں ہوتی لیکن ان کا مضبوط نظری نظام ہوتا ہے جو کسی شکار کی تلاش کرنا میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیکڑے کے ڈنڈوں کے اوپر والے خلیات روشنی اور تریخ کو محسوس کرتے ہیں سکلیٹر لیمر آپ کے خیال میں نیلی آنکھوں والے پری میٹ صرف انسان ہی ہوتے ہوں گے لیکن سکلیٹر لیمر نیلی آنکھیں رکھنے والے لیمر ہیں جو کہ مدگاث کر میں پائے جاتے ہیں نیر اور مادہ اکثر مختلف رنگت کی خال رکھتے ہیں لیکن آنکھیں دونوں کی نیلی ہوتی ہیں پتے کی معنی دکھنے والے گیکوس کی ماربل نوما آنکھیں بہت سنسنی خیز ہوتی ہیں ان کی آنکھیں سونے چاندی اور ٹین کا ایک پسے مندر پیش کرتی ہیں ان کی پلکیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ پلکیں نہ ہونے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی گندگی زبان سے صاف کرتے ہیں اول اولو اپنی حیرت انگیز آئی سائٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے انسانی آنکھ میں صرف تین فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جبکہ شکاری پرندے کی آنکھیں فوٹو ریسیپٹرز کے خلیہ سے بری ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ان کو اندھیرے اور رات کے اوقات میں شکار کرنے میں مدد دیتے ہیں ہیمر ہیڈ شارک ہیمر ہیڈ شارک کی سب سے حیرت انگیز چیز اس کا سر ہوتا ہے جو کہ بڑے پیمانے پر قیم آنکھوں کے ساتھ ہتھوڑے کی منت دکھائی دیتی ہے ہیمر ہیڈ شارک کا ویزن سسٹم دوسری تمام شارکوں سے بہتر ہوتا ہے اور یہی ویزن سسٹم اسے سمندری گہرائیوں کا غیر ممولی تاثر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیار رکھئے گا